بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم حسب معمول کر رہے ہیں آج کے مارکٹ کے بھیوئر پر کل جہاں پر ہم نے دو سو اٹھاون پوائنٹس کی کمی دیکھی اور اس کے نتیجے میں آج ہندنڈ ایکس نے ایک بار پھر سے ریکاوری دکھائی دو سو اچتانویں پوائنٹس کو جمع کرتے ہوئے آج ہندنڈ ایکس پنتالیس ہزار تین سو انہتر پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا آج کمپیٹیولی کافی کام سیشن تھا ہندنڈ ایکس نے مجموعی طور پر آج پورا ٹریڈنگ س سیشن تین سو اٹھاسی پوائنٹس کی رینج میں موو کیا اور مارکٹ آج پورا دن پلس زون میں ہی ٹریڈ ہوتی رہی کل آج تین سو انتالیس کمپنی نے حصہ لیا آج کی ٹریڈی میں اور جہاں پر کل ہم نے تین سو اٹھاون پوائنٹس کی تین سو اٹھاون کمپنیز کے شیز میں لیندین دیکھا تھا سرمایہ کاروں کی جانب آج ان تین سو انتالیس کمپنیز کے شیز کی شیز کی ٹریڈی میں دو سو آٹھ کمپنیز کے سٹاکس کی قیم قیمتوں میں آج اضافہ رہا ایک سو تیرہ کی قیمتوں میں کمی ہوئی اور اٹھارہ سٹاکس کی قیمتوں میں استحقام دیکھا گیا والینس میں آج اچھی خاصی قمی دیکھی گئی کل کی نسبت چوبیس کروڑ نو لاک شیز کا آج ٹوٹر کاروبار رہا کل ہم نے اکتالیس کروڑ چودہ لاک شیز کا کاروبار دیکھا تھا سب سے بڑی آج خاص بات رہی کہ آج جو ٹریڈنگ ویلیو ہے اس میں زبردست بہنچا لیا چونتیس اشاریہ آٹھ ارب روپے کی کل کی ٹریڈنگ ویلیو اکتالیس کروڑ شیز کی وہ آج کم ہو کر نو اشاریہ دو ارب روپے کی رہ گئی ٹاپ فائی والینیم لیڈرز میں دیکھیں تو فوجی فوڈز نے آج لیڈ کیا مارکٹ کو تین کروڑ تراسی لاک شیز کے کاروبار کے ساتھ چار پیسے کا اضافہ گیارہ روپے دو پیسے کی کلوزنگ رہی اس اضافے کے بعد کی پیل پرپرٹیز میں آج ایک روڑ اور چالیس لاک شیز کا کاروبار رہا چھہ سٹھ پیسے کا اضافہ رہا سٹھاک کی قیمت میں اور تنتالیس روپے اڈتالیس پیسے کی کلوزنگ رہی اس اضافے کے بعد سٹھاک کی میپلیو سیمنٹ فیکٹری لیمٹیڈ میں آج ایک روڑ چھے لاک شیز کا کاروبار دیکھا گیا ستاسٹھ پیسے کا اضافہ سینتیس روپے سترہ پیسے کی کلوزنگ رہی اس اضافے کے بعد ٹی آ جی پاکستان میں آج نوے لاک شیز کا کاروبار کارڈ ہوا ایک روپے بائیس پیسے اضافہ رہا سٹھاک کی قیمت میں اور یوں اٹھاسی روپے سینتیس پیسے کی کلوزنگ رہی سٹھاک کی کاروبار کے اختتام پر ورلڈ کال چیلی کام جیمٹیڈ میں آج پینسٹھ لاک شیز کا کاروبار سات پیسے کی بہتری سٹھاک کی قیمت میں دو روپے انیس پیسے کی کلوزنگ رہی سیکٹر ٹو سیکٹر اگر ہم دیکھیں تو آج کی پرفارمنس میں زیادہ تر سیکٹرز میں ہم نے اضافہ دیکھا یعنی کہ پوزیٹیو کنٹیبیوشن دی انہوں نے ہنڈنڈ ایکس کو اگرچہ کہ آج کی پوزیٹیو کنٹیبیوشن کافی کم رہی اس کمپیر تو لاؤسٹ سیشن تو سب سے ٹاپ کنٹیبیوشن رہا سیمت سیکٹر ایک سو تیرہ پوائنٹس کو ایڈ کرتے ہوئے ہنڈ اینڈ ایکس میں کمیرشل بینکس نے آج اٹھاسی پوائنٹس کی کنٹیبیوشن دی فرٹلیزر سیکٹر نے بتریس پوائنٹس آئل اور گاس ایکسپریشن سیکٹر نے بیس پوائنٹس پاور جینیشن اور دیسٹریبیوشن سیکٹر نے سولہ پوائنٹس انجینئرنگ سیکٹر نے آٹھ پوائنٹس فوڈ اور پرسنل کیل پوائنٹس کے سیکٹر نے آٹھ پوائنٹس اور کیمیکل سیکٹر نے بھی آج نو پوائنٹس کی پاسٹیو کنٹیبیوشن دی دوسری طرف جن سیکٹر نے آج منفی کنٹیبیوٹ کیا ان میں پیپر اور بورٹ سیکٹر نے چھ پوائنٹس کا اخراج کیا ہنڈ اینڈ ایکس سے تکنالوجی اور کمیونکیشن سیکٹر سات پوائنٹس ٹوبیکو سیکٹر نے پانچ اور انشورنس سیکٹر نے تین پوائنٹس کا اخراج کیا ہے اب کمیں کیا مارکر کی توقعات رہ سکتی ہیں اور کل جہاں پر ہم نے کمی دیکھی آج اضافہ دیکھا ہنڈرڈ ایکس میں دو سو ستانوے پوائنٹس کا والیونز میں بہت زیادہ کمی ہوئی اور اس سے بڑھ کر ٹریڈنگ ویلیو میں کمی اور یہی وہ بنیادی وجہ رہی کہ کل ہم نے ان سٹاکس میں کام دیکھا جن کی ویلیو زیادہ تھی والیونز ان میں جرنیٹ ہوا تو یہ وہ بنیادی وجہ تھی کہ کل ٹریڈنگ ویلیو بھی اپنے ایک ہائی سطح پر پہنچتی تھی آج وہ انہی لیولز پارا گی جو کہ روٹین کے لیولز تھے جو اس وقت خبریں تھی آج ان میں ریوینیو کلیکشن جو کہ فیڈل بورہ ریوینیو نے فگر رناؤنس کیے جس کی بتابق 36.4% کا اضافہ دیکھا گیا جولائی ٹو نومبر کی کلیکشن میں ایک پازیٹیو ٹریگر تھا اس کے ساتھ ساتھ نیگٹیو ٹریگر کی طرح ہم دیکھیں تو انفلیشن تاکہ فگر بھی ریوز ہوا پاکستان بیورہ آف سٹیٹسٹکس کی جانب سے جو کہ پچھلے مہینے اکتوبر کے مقابلے میں جہاں پر 9.2 سی پی آئی انفلیشن کا انڈیکس تھا وہ بڑھتے ہوئے 11.5% کی سطح کو پہنچ گیا جو کہ پچھلے 20 مہینوں کی بلانترین سطح ہے انفلیشن کی اوورال آج انٹرنیشنل کورٹ پائسز میں بھی ہلکی سی کمی اور اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کورٹ پائسز میں بھی کمی دیکھی گئی کل کی نسبت جہاں پر ہم ہمارے پروگرام کا وقت کا تعلق ہے تو یہ تمام وہ فیکٹرز سے جنہوں نے آج اپنا رول پلے کیا زیادہ تار جو نیوز تھی ان کا فلو نیکٹیو رہا انفلیشن کا لیکن مارکٹ میں ہم نے کوئی اس کا خاطرکہ اثر نہیں دیکھا خاص طور پر سیمنٹ اور انجینئرین سیکٹر میں اور اس کی بنیادی وجہ رہا انٹرنیشنل کورٹ پائسز میں ہلکی سی کمی لیکن یہ کمی آہ ٹیمپریری کمی ہے مارکٹ کو ریالائز کرنا پڑے گا انفلیشن کے جو فگرز ہیں اور اس مہینے ڈسمبر میں ایک بار پھر سے سٹیٹ بینک آف پاکستان ریویو کرے گا منیٹری پلیسی کو تیکنیکلی ہنڈنڈ ایکس اس وقت ابتدائی ریزیسٹنس تقریباً پنتالیس ہزار چار سو ستتر پائنٹس کی سطح پر لیے ہوئے ہیں جو کہ دو سو دن کا ایکسپورنیشل موونگ ایڈزز کا ریزیسٹنس لیول ہے آپ کا بہت شکریہ موسیقی